بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم آپ کسی بھی ملک کی افواج کی طاقت کو اگر بھامنا چاہیں تو سب سے پہلے اس کے فضائیہ کی جانب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فضائیہ کتنی طاقتور اور شجاہ ہے صرف فضائیہ کے طاقتور اور جدید جنگی جہازوں کو ہی نہیں کسی فضائیہ کے طاقتور ہونے کی قسوٹی سمجھا جاتا بلکہ اس فضائیہ کے بہادر اور پروفیشنل پائلٹس کو بھی فضائیہ میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے کسی ملک کی فضائیہ کے پاس اگر صرف پروفیشنل پائلٹس ہی موجود ہیں اور جدید جنگی جہازوں سے وہ فضائیہ لیس نہیں ہے تو یقیناً میدان جنگ میں وہ فضائیہ کچھ زیادہ کامیابی نہیں سمیٹ سکے گی اسی طرح اگر کسی ملک کے پاس جدید اور لیٹیس ٹیکنالوجی سے لیس جہاز موجود ہیں لیکن اس ملک کے پاس پروفیشنل پائلٹس موجود نہیں ہیں تو بھی وہ ملک کچھ زیادہ کامیابیاں نہیں سمیٹ سکتا اس لئے بہترین اور پروفیشنل پائلٹس کے ساتھ ساتھ جدید اور لیٹیس ٹیکنالوجی سے لیس جنگی جہازوں سے کسی بھی ملک کی ائر فورس کا لیس ہونا اس کی بغاہ اور سلامتی میں ایک سنگ میل کا کردار ادا کر سکتا ہے دور حاضر میں اگر جنگی جہازوں پر نظر دھڑائی جائے تو جنگی جہازوں کو ٹیکنالوجیکلی ساؤنڈ لیٹیس اور جدید ہونے کے لیے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ جہاز کس جنریشن کا ہے اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ جہاز کس جنریشن کا ہے تو اس کے بعد یہ پتہ چلائے جاتا ہے کہ وہ جہاز سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے یا نہیں کیونکہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی کو ہی دور حاضر کے جدید ترین فائٹر جیٹس کا خاصہ سمجھا جاتا ہے لیکن دنیا میں آج تک کچھ ہی ایسے جہاز ہیں جو کہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں جہازوں کی جنریشن پر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہم ضرور گفتگو کریں گے لیکن اس ویڈیو میں ہم ناظرین کو سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے بارے میں ہی بتائیں گے کہ آخر وہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے کیا جس کے لیے بڑی افواجی قوت والے ممالک جیسے کہ روس، امریکہ، چائنہ اور پاکستان پیسہ بھا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے جہاز بہترین سے بہترین سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہو اور کیا سٹیلتھ ٹیکنالوجی جہازوں کے لیے کارامت بھی ہے یا نہیں پھر اس پر بھی بات کریں گے کہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاز بلکل ہی غائب ہو جاتا ہے کیا اس کے ڈیٹیکٹ ہونے کے کوئی چانسز موجود ہوتے ہیں یا نہیں اور کیا تاریخ میں کوئی سٹیلتھ فائٹر جیٹ ڈیٹیکٹ بھی ہو پایا ہے یا نہیں لیکن اس سے پہلے کے ویڈیو کو مزید آگے بڑھائے جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ نہ بجنے والی گھنٹی کبھی بجا دیں سب سے پہلے سٹیلتھ پر ایک نظر ڈالی جائے کہ آخر یہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے کیا تو ناظرین کسی جہاز کو سٹیلتھ کہنے کے لیے اس جہاز کا ریڈار کراس سیکشن بہت چھوٹا ہونا چاہیے ریڈار کراس سیکشن کو بلکل سادہ الفاظ میں سمجھا جائے تو یہ کسی جہاز کا ریڈار کی سکرین پر نظر آنے والا سائز ہے جسے وہ جہاز پہچانا جاتا ہے کہ وہ جنگی جہاز ہے نہ کہ کوئی پرندہ یا ہوا میں اڑنے والی کوئی اور نیوٹرل اوبجیکٹ ریڈار چاہے وہ زمین پر موجود ہے یا ائر بارن ارلی وارننگ انڈ کنٹرول سسٹم ہو دونوں ہی کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہوا میں اپنی لہریں بھیجتے ہیں اور وہ لہریں ہوا میں موجود ہر چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں اور ریڈار کی سکرین پر ایک تصویر بناتی ہیں جس تصویر میں وہ جگہ تو خالی رہ جاتی ہے جہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہوتا لیکن وہ جگہ جہاں پر ریڈار کی بھیجی ہوئی لہریں کسی چیز سے ٹکرا کر واپس آئی ہوتی ہیں اس چیز کی شکل کے حساب سے وہ لہریں سکرین پر ایک تصویر بناتی ہیں جس سے پتا چل جاتا ہے کہ دشمن کا کوئی جنگی جہاز ہوا میں موجود ہے یا نہیں اب اگر کوئی ایسی چیز ہوا میں موجود ہو جس سے ریڈار کی بھیجی گئی لہریں ٹکرائیں تو صحیح لیکن وہ لہریں ٹکرانے کے بعد ڈیفلیکٹ کر جائیں اور ریڈار تک واپس نہ آئیں تو یقیناً ریڈار کو پتا نہیں چلے گا کہ ہوا میں کوئی ایسی چیز موجود تھی جس سے ریڈار کی لہریں ٹکرائی تھی کیونکہ وہ لہریں جو کہ ڈیفلیکٹ ہوئیں وہ تو واپس ریڈار تک پہنچ ہی نہیں پائیں اب چونکہ ریڈار ہوا میں موجود چیز کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام ہوا ہے اس لئے ایسی چیز جس نے ریڈار کی ریز کو ڈیفلیکٹ کر کے واپس ریڈار تک نہیں پہنچنے دیا سٹیلت کہلائی گی یعنی کہ اب وہ ہوا میں موجود تو ہے لیکن اسے ریڈار نہیں دیکھ سکتا دور حاضر میں سٹیلت ائرکرافٹس کا ڈیزائن ایسا بنایا جاتا ہے کہ ریڈار کی ریز جب اس پر پڑیں تو ریز ریفلیکٹ ہو کر ریڈار تک نہ پہنچیں بلکہ ڈیفلیکٹ ہو کر کہیں اور چلی جائیں ڈیزائن کے علاوہ بعض جہازوں میں ریڈار ایبزاربنگ میٹیریلز بھی لگائے جاتے ہیں جو کہ سکین کرنے والے ریڈار کی ریز کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں جس وجہ سے نہ تو کوئی ریفلیکٹڈ ریز ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی ریز ڈیفلیکٹ ہوتی ہیں جس وجہ سے بھی جہاز سٹیلت بن جاتا ہے لیکن ناظرین محترم ریڈار ایبزاربنگ میٹیریلز سے لیس جہازوں کو زیادہ کامیاب تصور نہیں کیا جاتا کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اس میٹیریل کو بنانا بہت مہنگا کام ہے اور دوسری بات یہ کہ ایسے جہاز کو منٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مثال کے طور پر ناظرین بی ٹو سٹیلت بومبر کو ہی دیکھ سکتے ہیں جس کو ائر بیس میں جس ہینگر میں کھڑا کیا جاتا ہے اس کو ایک خاص درجہ حرارت پر منٹین کیا جاتا ہے تاکہ بی ٹو سٹیلت بومبر میں استعمال ہونے والا ریڈار ایبزاربنگ میٹیریل خراب نہ ہو اور اس کے لائف سپین کو بڑھایا جا سکے کچھ مشہور سٹیلت فائٹر جیٹس میں امریکی ایف ٹوانٹی ٹو ریپٹر ایف ٹھائٹی فائف لائٹننگ روسی ایسیو فیفٹی سیون چائنہ کا جے ٹونٹی اور پاکستان کا پروجیکٹ حمد کے دہت بننے والا فائٹر جیٹ کے نام سر فہرست ہیں یہاں ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ صرف فائٹر جیٹس ہی نہیں جن میں سٹیلت ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے بلکہ نیوی کے ڈسٹرائرز اور سب میرینز میں بھی سٹیلت ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ دشمن کے ریڈار سے بچ کر اپنے مشن کو بخوبی سر انجام دے سکیں اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ کیا سٹیلت ٹیکنالوجی جہازوں کو بلکل غائب کر دیتی ہے یا انہیں کسی طرح ڈیٹیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سٹیلت ٹیکنالوجی کے ذریعے جہازوں کو ریڈار سے غائب کیا جا سکتا ہے لیکن وہ جہاز ریڈار کے جتنے قریب آتے جائیں گے ان کا ریڈار کراؤس سیکشن اتنا بڑا ہوتا جائے گا اور یوں ان کے ڈیٹیکٹ ہونے کے چانسز اتنے زیادہ ہوتے جائیں گے مثال کے طور پر ایک فور جنریشن ائر کرافٹ جیسے کہ ایف فورٹین یا ایف سکسٹین جو کہ سٹیلت نہیں ہے اگر اسے ریڈار پر دیکھا جائے تو اس کا ریڈار کراؤس سیکشن دس میٹر سکیر ہے جبکہ ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کا ریڈار کراؤس سیکشن ایک میٹر کے ہزارویں حصے کے برابر کہا جاتا ہے اور اگر کوئی ریڈار ایف سکسٹین جس کا ریڈار کراؤس سیکشن دس میٹر سکیر ہے اس کو ایک ہزار کلومیٹر دور سے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر جس کا ریڈار کراؤس سیکشن فور جنریشن فائٹر جیٹ سے ہزار گناہ کم ہے اسے وہی ریڈار صرف سو کلومیٹر دور سے ڈیٹیکٹ کر سکے گا یعنی کہ اب ریڈار کو ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کو ٹریک کرنے کے لیے بہت ہی کم وقت ملے گا اور ایک ریڈار کو کسی جہاز کو سرفیس ٹو ائر میزائل کے ذریعے ہٹ کرنے کے لیے نہ صرف ڈیٹیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے بلکہ کنٹینیو سٹریکنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے جہاز کو ہٹ کیا جا سکتا ہے شاید امریکہ اسی لیے اپنے ایف ٢٩ی ٹو کسی بھی ملک کو نہیں بیچتا یا امریکہ کی کسی بھی ملک کو اپنا فائٹر جیٹ نہ بیچنے کے پیچھے کوئی اور وجہ موجود ہے اگر آپ اس بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں ہم ایک ویڈیو گزشتہ دنوں ناظرین کے گوش گزار کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک اوپر انڈیکس کارڈ میں آ رہا ہوگا آپ اس لنک کی مدد سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ ہم نے یہ مثال صرف اور صرف ریڈار کے حساب سے دی ہے حقیقت میں ایک جنگی جہاز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے دیگر بھی کہ یہ ایک طرح کے طریقے استعمال کیا جا سکتے ہیں جیسے کہ انفراریڈ ریز کی مدد بھی لی جا سکتی ہے اور عام آنکھ پر بھی انحسار کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے کسی ریڈار کی ڈیٹیکشن رینج مزید زیادہ ہو جاتی ہے اور یوں وہ زیادہ اچھے طریقے سے دشمن کے جہاز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اسی طرح ایک سٹیلت جہاز کو زیادہ فاسٹ کمپیوٹر سے بھی ڈیٹیکٹ کیا جانا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے فاسٹ کمپیوٹرز بہت جلد زیادہ کلیر پکچر پیدا کر سکتے ہیں جس سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ ریڈار کی سکرین پر کوئی پرندہ نہیں بلکہ ایک خطرناک دشمن کا خطرناک سٹیلت فائٹر جیٹ موجود ہے جو کہ ملک کی جانب بڑھ رہا ہے ہماری اس ساری تحقیق سے ناظرین ایک اندازہ تو لگا ہی سکتے ہیں کہ سٹیلت ٹیکنالوجی بے حد کارامت اور مفید ہے لیکن اس ٹیکنالوجی کی مدد سے جہاز بلکل غائب نہیں ہوتا بلکہ اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو تب ہی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے جب وہ ریڈار کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے یہ بات ہمیں ہمارے اگلے پائنٹ تک پہنچاتی ہے وہ یہ ایک سٹیلت جہاز کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ دشمن کے علاقے میں جہاز کو بہت اندر تک پہنچنے میں کامیابی دے تاکہ دشمن ان جہازوں کو جو کہ سٹیلت نہیں ہیں انہیں تو پتہ چلانے کی تیاری کر کے بیٹھا ہو لیکن اس کے پاس موجود ریڈارز اسے سٹیلت جہاز کا تب پتہ دیں جب وہ جہاز اس کے علاقے کے اندر تک اتنی دور تک پہنچ چکے ہوں کہ انہیں تباہ کرنا یا ان کے مشن کو فیل کرنا ممکن نہ رہے اس وجہ سے سٹیلت ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا خطرہ بھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن کا ائر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہی نہ ہو پائے اور اس سے پہلے ہی سٹیلت ائر کرافٹ اس ائر ڈیفنس سسٹم کو تباہ و برباد کر دے سٹیلت ائر کرافٹ کا فائدہ تو بہت ہے لیکن ان کو بنانے میں بہت سارے پیسے بھی لگتے ہیں اس لئے بہت سے ممالک ایسا کرتے ہیں کہ ایک سٹیلت ائر کرافٹ پر خود سے ریسرچ کرنے کے بجائے اس کو دوسرے ممالک سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ کی کاسٹ کو بچایا جا سکے اسی طرح اگر کوئی سٹیلت ائر کرافٹ تباہ ہو جاتا ہے تو وامی رائے کے ضائع ہونے کبھی بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے ایک سٹیلت ائر کرافٹ کے بعد ان کے ملک کی فضائیہ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا لیکن اگر ایسا ہی انٹیچبل ائر کرافٹ تباہ کر دیا جائے تو یقیناً عوام کے اندر بہت زیادہ خوف و حراس پھیل جاتا ہے ناظرین محترم جہازوں پر ہم بارہا ویڈیوز بنا چکے ہیں کچھ اشتہ دنوں ہم نے امریکہ کے ایف تھرٹی فائف اور ترکی کے روسی ایس فور ہنڈرڈ ڈیل پر ایک مکمل اور جامع ویڈیو بنائی تھی کہ کیسے ترکی اب نیٹو کو شکست دے سکتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک اوپر انڈیکس کارڈ میں اس وقت آ رہا ہوگا آپ اس لنک کی مدد سے وہ ویڈیو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ